اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج مسلسل یہ دوسرا دن ہے کہ اسرائیل کے اندر دھماکے ہیں اور پورا اسرائیل دھماکوں سے لرز اٹھا ہے گزشتہ روز پینتالیس افراد کی جان چلی گئی تھی ایک مذہبی تہوار کے اندر اور آج اسرائیل کی ایک آئل ریفائنڈری کو اڑا دیا گیا ہے اسرائیل کے اندر پچھلا دس دنوں کا اگر ایک معاینہ کر لیا جائے تو دس دنوں کے اندر ہوا کیا ہے ان دس دنوں کے اندر اسرائیل کی آئل ریفائنڈری اڑا دی گئی ہے ان دس دنوں کے اندر اسرائیل کی بیلیسٹک میزائل کی فیکٹری کے اندر دھماکا ہوا ہے ان دس دنوں کے اندر اسرائیل کے نیوکلئر ریاکٹر کے قریب بیلیسٹک میزائل گرے ہیں ان دس دنوں کے اندر اسرائیل کا جو ایڈ ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مکمل طور پر ناکام بنایا گیا ہے ان دس دنوں کے اندر اسرائیل کے کئی آئل ٹینکرز کو دنیا بھر کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے یہ مکمل تفصیلات آپ کے خدمت میں ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو ناظرین کرام یہ مہینہ کہہ لیجئے جب سے نتانس کے اندر اسرائیل نے حملہ کیا ہے یہ مہینہ اسرائیل کے اوپر بھاری گزرا ہے کیونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریٹیلیٹ کیا جائے گا اور اسرائیل کو ہر صورت میں جواب دیا جائے گا آج جو اسرائیل سے خبر آئی ہے اسرائیل کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو ہائفہ شہر ہے وہاں پہ ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس آئل ریفائنری کے اندر دھماکے ہوئے ہیں اور دھماکے ہونے کے بعد نہ صرف دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے بلکہ اس ہائفہ شہر کی جو آئل ریفائنری ہے یہ ایک پورٹ سٹی ہے وہاں پہ آگ کے شولے بھی بلند ہوئے ہیں اور آگ کے شولے دور دور سے دیکھے جا رہے ہیں اینی شاہدین کے مطابق زوردار دھماکے کے بعد آگ بھڑکٹی جس کے بعد اس وقت جو ریسکیو حکام ہیں یا جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے اور اس آگ کے اوپر قابو پانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ ابتدائی طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بیلیسٹک میزائل کا حملہ نہیں ہوا نہ ہی کوئی راکٹ کا حملہ کیا گیا ہے بلکہ اسرائیل کا میڈیا جس کے اندر ان کے مختلف ٹی وی چینلز ہیں اور ان کے اخبارات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سائبر حملہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ ٹی وی چینلز نے یہ بھی خبر دی ہے کہ وہاں پہ ایک پائپ کے اندر ایشو ہوا ہے اور پائپ پھٹنے کے بعد یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے دھماکہ ہونے کے بعد یہاں پہ صورتحال کابو سے باہر ہو گئی اور یہ سائبر اٹیک اگر ہوا ہے تو یہ سائبر اٹیک بلکل اسی طرز کے اوپر کیا گیا ہے جس طریقے سے اسرائیلیوں نے نتانس کے اندر کیا تھا اور نتانس کے اندر جو الیکٹرگریٹ تھا اس کے اندر دھماکہ ہوا اور وہ جہاں سے سپلائی اندر الیکٹر Cherry City کی سپلائی جاری تھی وہاں پہ کیا ہوا کہ اندر جا کے پھر دھماکے ہونا شروع ہو گیا اور وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ جو الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے وہ فوری طور پہ معتل نہیں ہونے دی گئی تھی جو اس کا متبادل تھا اس متبادل ذریعے کے بھی اس چیز کو کر لیا گیا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی پائپ پہ مسئلہ ہوا تو پائپ کے مسئلے کے ساتھ دھماکے ہو گئے دھماکے کے بعد اب یہاں پہ آئل ریفائنری کو تیل کی سپلائی معتل کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اسرائیل کے لیے یہ جو 48 گھنٹے ہیں یہ انتہائی بھاری ثابت ہوئے ہیں کیونکہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مانچ میرون کے اندر 45 افراد بھگدر مچنے کے بعد جو ہیں وہ ان کی جان گئی تھی اور اس میں چار امریکی شہری بھی شامل ہیں ان کی مذہبی رسومات ادا کی جا رکھی ہیں اور اسرائیل کے اندر سوک کی کیفیت ہے جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے آج اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یہو کو فان کر کے ان کے ساتھ امدردی کا اظہار کیا ہے لیکن اب یہ جو حملہ ہوا ہے واپس اس حملے کے اوپر آتے ہیں اس حملے کا بیک گرونڈ کیا ہے یا یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے اور پھر ایرانیوں کا اس میں کیا ہاتھ ہے یا کچھ فورس اس کے اوپر کیوں خوش ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک آئل کی سپلائی محتل ہو کے مقصد پورا ہو گیا دوسری جانب جانی نقصان کے مطلق یا مالی نقصان کے مطلق مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو ہم آپ کو بتا جائیں گے معاملہ شروع ہوا تھا نتان سے جس کے بعد دیمونہ سیٹی کے اندر جو نیوکلئر رییکٹر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ جب پاسداران انقلاب دینے اور کرچ فورد نے اور رہبریالہ نے یہ بتایا تھا اور انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ چونکہ اب یہ اس کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے تو آغاز کرنے کے بعد اس کا اختتام کرنا یا اس کو اس اینڈ پہ لے کے جانا جہاں پہ اسرائیل کو ایک واقعتاً سبق سکھایا جائے یہ کام اب ایران کا ہوگا اور ایران نے بالکل اسی طریقے سے کیا میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے نتانس کے بعد ہوا یہ ہے کہ تیرہ اپریل کو متحدہ عرب امارات کے ساحل کے اوپر اسرائیل کے ایک کارگو جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور اس جہاز کو جب نشانہ بنایا گیا تو اس حوالے سے کچھ فورٹ نے کھل کے مانا کہ جی بلکل ٹھیک ہے ہم نے یہ نشانہ بنایا ہے اور ہم نے نشانہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا ابھی کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے تو انہوں نے اتحادی ملک سے نکل کے اسرائیل کی حدود کے اندر داخل ہو گئے اسرائیل کی حدود کے اندر داخل اس وقت ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ جو رملہ سٹی ہے وہاں میں ایک بیلیسٹک میزائل کی فیکٹری تھی اور بیلیسٹک میزائل کی فیکٹری کے اندر دھماکے ہوئے پہلے تھے اسرائیل مان ہی نہیں راتا لیکن بعد میں مان گیا کہ یہ اس کا ایک بیلیسٹک میزائل کی فیکٹری تھی پھر جو میں نے آپ کو دیمونہ سٹی کے بتا دیا اب کہانی ہے کیا اس کے علاوہ ایک حملے تو یہ ہو گئے پھر ایک اور کام بھی ہوا کہ انہوں نے جو کچھ دن پہلے ہی جو سعودی عرب کی ایک بندرگاہ ہے اس بندرگاہ کے اوپر ایک ایسی کشتی کے متعلق بتایا گیا جو سعودی عرب کی فورسز نے بتایا کہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جس کے اندر دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا اس کو لے کے ان کی بندرگاہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن سعودی عرب کے میڈیا نے یہ کہا کہ اس حملے کو ناکام بنایا گیا ہے لیکن جو برطانوی اس سلسلے میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی تھی انہوں نے یہ ضرور خبر دی کہ جناب یہ صرف کنٹرول کشتی نہیں تھی اس کو صرف انٹرسپٹ نہیں کیا گیا ہے اس دھماکے کو ناکام نہیں بنایا گیا بلکہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے جو نشانی بتائی گئی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں آئیں اور دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ یہ حملہ کامیاب ہو گیا ہے اب میں اس ساری کہانی کو یا سارے معاملے کو کنکلیوٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں یا یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں کہ جو سائبر حملے ہیں وہ سائبر حملوں کا آغاز اسرائیل نے ہی کیا اور وہ جو سائبر حملہ پہلا ہوا تھا وہ نتانس کے اندر ہوا تھا اور اس نتانس کے سائبر حملے سے جو ان کا جہوری پروگرام تھا اس کو نشانہ بنایا تھا اب جب اس کے جوہوری پروگرام کو نشانہ بنا گیا تو اس کے بعد اسرائیل نے یہ خود سے کہا تھا کہ جناب ہم کسی قانون کو کسی صفارتی دیل کو نہیں مانتے اور ہم ہر صورت میں روکیں گے اب ایک صورت ایران کے پاس یہ تھی کہ ایران اس کے اوپر خاموش ہو جاتا اور اس حملے کو سہ جاتا لیکن ایران نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ راستہ یہ تھا کہ ہم اسی لہجے کے اندر اسی زبان کے اندر اور اسی طریقہ کار کے اندر اپنے دشمن کو جواب دیں تاکہ دشمن کو اس سے اس کا اندازہ ہو کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت بھی ہے اور ہم یہ کرنے کی کیپیبلیٹی بھی رکھتے ہیں انہوں نے ایک ایک ٹارگٹ رکھا یعنی ایک ٹارگٹ رکھا ان کے ایڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے کا پھر دوسرا ٹارگٹ رکھا کہ ان کے اس جوہری ریاکٹر کو جو دیمونہ کے اندر حملہ کیا گیا پھر تیسرا جو بیلیسٹک میزائل کی فیکٹری تھی اور چوتھا جو نشانہ بنایا گیا بلکل دس طریقے سے ان کے کارگو جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے متحدہ عرب امراض تندہ نشانہ بنایا اب یہ پانچ بھی چیز تھی کیونکہ اس کا تعلق ایران کی جو معیشت ہے اس کے ساتھ ہے اور ایران نے بھی بلکل اس ٹارگٹ کو ایک ایک کر کے اس کا جواب دیا ہے اور یہ جواب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رکے گا نہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پہلے ہی سوگ میں تھا اس سارے واقعے کے بعد تو ایران کا یہ میسیج اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی حالت ہو ہم اس چیز سے غافل نہیں ہیں اور دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور دشمن کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور جتنا موثر جواب ہو سکتا ہے شاید یہ کہیں اس سے زیادہ ہے اور یہ بھی آج کا اسی طریقے کا کاملہ تھا مجھے عمر طرز گندل کا فیس بک اور ٹویٹر کے پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ